بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجی کنیلی سلگوپ دوستو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اوانستان کا جو معاملہ ہے وہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے اس سلسلے میں یہ جو ہفتہ جس کے اندر ہم ہیں اور اس سے پہلے کا ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم نے دیکھ کہ ظلم خلیزات جو امریکہ کے سپیشل انوائے ہیں انہوں نے بائیڈن انتظامیاں آنے کے بعد پہلا دورہ انہوں نے تیتر میں دوہا کے اندر طالبان اس کے دفتر میں کیا اس کے علاوہ افغانستان کے اندر انہوں نے دورہ کیا جس کے اندر وہ عبداللہ عبداللہ سے ملے ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ سے ملے اور اس کے علاوہ جو افغان پریزیڈنٹ ہے اشرف غنی اس سے ملے اس کے علاوہ وہ پھر پاکستان تشریف لائے اور پاکستان کے اندر بھی انہوں نے پاکستانی قیادت جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کی اسی دورے کے اندر انہوں نے سیکٹری آف سٹیٹس انتھنی بنکن کا ایک خط جو ہے وہ پہنچایا طالبان کو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کو اور اشرف غنی کو اور اشرف غنی کے لیے اس میں بدخبری تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو پچھلے سال سے جو ایک مذاکرات رکے ہوئے تھے اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایک کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ طالبان کے قیدی چھوڑے جائیں گے اشرف غنی کی گورنمنٹ ان کو دلے کرے گی جس کی وجہ سے بدمغی پیدا ہو رہی تھی اور کوئی آگے نہیں آ رہی تھی اس کے بعد جب بائیڈن نے اقتدار سنبھالا تو اس کے بعد امریکن انیسے نے افغان انیسے سے بات کی اور ادھے کار کہ امریکہ ایک تو اس ٹریٹی کو جو ٹرمپ نے کی تھی اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنا چاہتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سٹی جو ہے یہاں پہ بھرا جائے گی اس کے جواب میں جب یہ خبر آؤٹ ہوئی تو ہم نے پکلے مہینے فیبری میں دیکھا کہ طالبان کی طرف سے بھی بڑا سخت بیان آیا انہوں نے کہا کہ جو مہی کی ڈیڈ لائن ہے اگر فورن ٹروکس یہاں سے ویڈرال شروع نہیں کرتے تو ہم ان کے اوپر حملہ شروع کردیں ہم ان کے اوپر دوبارہ حملے شروع کردیں گے اب ظلم خلیزار جب آئے ہیں بلنکنز کا جو لے کے آئے ہیں اس میں سب سے پہلے ایراب نیوز جو ہے اس نے خبر دی کہ اس میں کوئی انٹیرم سیٹ اپ کا پیغام لے کے آئے ہیں اشرف غنی کے لیے پھر آج پہ اس سے جب خبریں نکیں تو اس میں انہوں نے صاف صاف کا کیا مہین کے کسیڈر کر رہا ہے کہ مہی کی ڈیڈ لائن کے مطابق نکلنے کا اور بھی آپشنز ہیں لیکن اس کو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے اور وہ جو لیٹر بھیجا گیا اس میں اشرف غنی صاحب کو یہ کہا گیا کہ بس اب آپ بات کریں اور ہم برداشت نہیں کریں گے کہ اس کو اور دیلے کیا جیسے انٹیرم سیٹ اپ کی بات کی جائے جس پہ اشرف غنی نے جو پہلے کہتے تھے کہ میری زندگی کے اندر تو کبھی انٹیرم سیٹ اپ میں آنے نہیں دوں گا اب انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے وہ تیار اسی طریقے سے وہ پاکستانی کی عادت کو بھی انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اب امریکہ کا پلان یہ ہے اور اس میں روشیا اور چائنا بھی امریکہ کا ساتھ دے لیں وہ یہ ہے کہ ایک بانڈ ٹائپ کی جو ہے ایک کانفرنس کروائی جائے جس کے اندر جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں افغانستان کے اندر جس میں وہ انکلوٹ کر رہے ہیں انڈیا کو بھی وہ یونائٹڈ نیشن کی چھتری کے نیچے بیٹھیں اور ڈسکرس کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو افغانستان یعنی کہ طالبان بھی بیٹھیں اور جو نیا سیٹ اپ ہونا چاہیے تو یہ ایک بڑا پوزیٹیو آہ عمل ہے لیکن پھر اس میں جو ایریٹینٹ آ رہی ہے وہ اس کو گرمنٹ آ رہی ہے اور خاص طور پر یہ ازل میں خلیزات کے وزٹ کے بعد جو ہم نے سگنلز دیکھا ہے شرف غنی اور ان کے جو نائب قدر ہے عمراللہ صالح وہ تو بہت ہی زیادہ اگریسیو تحصے لگ رہا تھا کہ وہ اس کیسے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ کسی طریقے سے اقتدار سے دور ہو لیکن دوسری طرف اور باقی پارٹیز کی طرف سے ہمیں جو شاید یہ بھی فیلر دے رہے ہیں کہ اگوانستان بھی لوگ جو ہیں وہ اشرف غنی قرمہ سے خوش نہیں ہیں اب ہم منثور پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا بلنکنز کے جو لیٹر ہے اور آپ کیا حالات جو ہیں وہ ڈویلپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اچھا میں اس سے پہلے آپ کو بتا دیکھ رہا ہوں کہ اٹھارہ تاریخ کو رشیا نے بھی کی ایک کانفرنس بلائی ہے جس کے اندر اور اوان ڈیلی وزیر اکھار جائے گے اور اس کے علاوہ تالبان بھی ہوں گے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لگ رہے ہیں اس وقت بڑی پاور جو ہیں وہ بڑی سٹیپ بائی سٹیپ ایک دوسرے کے ساتھ چل لیں اوان معاملے میں تو کیا آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ بلال صاحب اچھا اوان عمل جو ہے یہ بڑا complicated process ہے اور اس کو ایک ڈسکشن میں تو ہم ایسے بھی نہیں سمجھ سکتے اور اس پر اتنے زیادہ پلیئر جتنے زیادہ آپ کے ایکٹرز انوالو ہیں کہ وہ اتنی زیادہ کھچڑی بن جاتی ہے کہ اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو simplify کرنے کے لیے اگر سپیسیف کے لیے ہم صرف یہ ڈسکس کریں یا اس کو اس طرح سمجھیں کہ افغانستان میں اگر امن ہو جاتا ہے تو اس کا سب سے بڑا beneficiary کون ہے اور اگر افغانستان میں امن نہیں ہوتا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہے بنی فشتی تو obviously جو ہے افغانستان کے عوام ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیس سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک جنگ جو ہے وہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے ہم نے بھی fight against terrorism لڑی ہے تقریبا ہمیں بھی اتنی بیس سال ہو گئے ہیں وہ اس لیبل کی نہیں تھی لیکن اس کے بوجود ہم نے یہ سہا اور ہمیں پتہ لگ گیا کہ روزانہ لاشیں اٹھانا آپ پر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے آپ کی پوری society دبا ہو جائے ہیں تو وہ وار ویری قسم کے لوگ ہیں ہو گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جلدی سے حل ہو اس میں دوسرا بڑا بینیفیشری جو ہے وہ بیس لی پاکستان ہوگا کیونکہ آپ نے بتایا کہ پاکستان میں جو ہے میرے خیال میں دوسری بڑی پشتون آبادی ہے پاکستان سب سے بڑی ہے پاکستان سب سے بڑی ہے پاکستان پشتون جو ہے وہ افغانستان یوئی وغیرہ سے دب کو ملا لیا جائے تو پاکستان میں زیادہ ہیں یعنی کہ میرے خیال میں زیادہ ہیں زیادہ ہیں بلکل ایون آپ ہمارا جو انڈسٹریہ لہاب جیسے ہم کراچی کہتے ہیں وہاں پہ بھی میرے خیال میں اتنا بڑا پشتون آبادی شاید افغانستان کے کسی شہر میں نہیں ہوگی نہیں نہیں بلکل تو اوپیسلی افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا ڈریکٹ انٹیکٹ پاکستان پہ ہوتا ہے نائن الیون کے بعد اس سے بھی پہلے ہم ڈریکٹ لی انڈبالو رہے ہیں افغانستان اور اس کی ریزن بھی تھی اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان بننے کے فوراں بات ہی پشتون آبادی پشتون آبادی شروع کر دی گئی تھی اور ہمیں فوراں سیکیوریٹی تھی تھریٹ ہو گیا تھا تو ہمیں اس کو کانٹر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑے تھے کہ جیسے ہم اپنے بارڈرز سیف کر سکیں تو ہم شروع سے ہی جو بیسلی ان کی سیاست میں بڑے دفیق ہیں لیکن نائن الیون کے بعد وہ پوری سیچویشن ہی تبدیل ہو گئی تھی تو افغان امن امل کا سب سے بڑا پہنی پشتی ہے افغانستان کے عوام اور دوسرے نمبر پر پاکستان اب اس کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوگا مجھے جو ابھی تک نظر آتا ہے کہ افغانستان میں اگر امن ہو جاتا ہے اور یہ بات میں بتانا بھول گیا ہے کہ افغانستان میں امن سے مراد کیا افغانستان میں امن سے مراد کیا ہے کہ جو ایکٹرز اس ٹائم مین سٹیم میں نہیں ہیں جو باہر بیٹھ کے لڑے ہیں وہ مین سٹیم ہو جائیں یا وہ حکومت کا حصہ اس طریقے سے بن جائیں کہ جس کا جتنا شیئر ہے اس کو مل جائے اور افغانستان میں ایک امن قائم ہو جائے اور دوسرا جو افغان کالیمان کے سب سے بڑا مطالب ہے کہ فورن فورس جتنی بھی ہیں چاہے وہ نیٹو کی ہیں حساب کی ہیں اس کو کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ اشرف غلی کو ہے کیونکہ جتنے زیادہ افغان افغان طالبان ہو گئے دوسرے فریکشنز ہو گئے وہ مین سٹیم ہو گئے اس کی اوزنی جگہ سکویز ہو جائے گی اور کیا پتا اس کو حکومت سے باہر جانا پر ہے تو وہ کبھی بھی یا نہیں چاہے گا امریکنز کا ڈیلیمہ ہے امریکنز کا ڈیلیمہ یہ ہے کہ وہ بیس سال سے ایک جنگ لڑھ رہی ہیں اس میں وہ آپ کو پتا ہے کہ میں خربون ڈالرز وہ لگا چکے ہیں اور اس میں کئی ہزار ڈالرز وہ لگا چکے ہیں اس میں کئی ہزار ان کی میں خلال میں فائٹ سالڈ سے اب اب ان کی دیتس ہوگی ہیں ملٹری دیتس اور یہ بہت کم جنگوں میں ان کا انسان اتنا ہوا ہوگا اس سے پہلے وہ بیتنام کی جنگ ہے اس میں بھی وہ بڑے ناکام ہو کے نکلے تھے تو اس پہ ٹیگ لگا ہوئے کہ امریکہ بڑے ہی کم جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ڈیریکٹ لڑھتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس میں ان کے لیے تھوڑا سا پریسٹیج کا فیکٹر ہے کہ اگر ہم نکل جاتے ہیں بغیت کچھ حاصل کیے تو ایسا ظاہر ہوگا ہے کہ ہم ناکام ہوگئے لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ امریکہ زبانستان میں ناکام ہوگئے ہیں اب ڈالرڈ ٹرم کی جو شخصیت تھی وہ تھوڑی ڈیفرنٹ قسم بھی شخصیت تھی وہ ایک لاوبالی قسم کے انسان تھے یہاں ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون امریکہ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے ان کو نہ اپنی ایمیج بیلڈنگ کا کوئی خاص خیال ہوتا تھا تو وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے بس وہ اس کو عمل کر لیتے تھے تو انہوں نے فیوچر کا دینامکس کو دیکھے بغیر وان عمل کمن عمل کو آگے بڑھایا اور یہ نہیں دیکھا کہ وہ اس کو دیکھ سکیں یا نہیں دیکھ سکیں گی بائیڈن کا حساب تھوڑا مختلف ہے اور بائیڈن کو یاد ہوگا کہ بائیڈن پاکستان کے حوالے سے بھی کافی زیادہ مشہور رہے ہیں وہ ایک مشہور کیری لوگر بل آپ کو یاد ہوگا وہ پہلے بائیڈن لوگر بل ہوا کرتا تھا اور جب بائیڈن نائب ستر بن گئے تھے امریکہ کے تو اس کے بعد وہ پھر کیری جان کیری آگئے تھے اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے یہ کتنا بڑا اگدہش کا ثابت ہو سکتا تھا کیونکہ اس میں پاکستان کی ملٹری کے حوالے سے جو باتیں کی گئی تھی اور جس طرح کے الزام آپ لگائی گئے تھے تو وہ خیر وہ تو بین ناکام ہو گئے تھے لیکن اس سے ان کی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے تو میرا جانتے خیال ہے کہ اشرف بنی جو ہیں وہ اس ٹائم افورڈ نہیں کر پا رہے کہ کسی طرح یہ افغان امن امن کامیاب اس کے علاوہ ایک پیکٹر جو ان نے اگنور کر دی ہے وہ انڈیا کا پیکٹر ہے آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے بہت بڑی انویسمنٹ کر رکھی ہے افغانستان میں اور جو آپ جسے ہم کابل کا ریڈ زون کہتے ہیں مشہور زمانہ ریڈ زون کے وہاں پہ آگے مکھی بھی نہیں پرمار سکی اس کی کئی پیلنگز ایسی ہیں جو خود انڈیاں نے بنائی ہیں اور اس میں تب سے بڑی بیلنگ تو افغان پارلیمنٹ ہے آپ کو یاد ہو کہ میں دوہزار سولہ میں دنیدر موڈی شاید بہاں گیا تھا اور وہاں سے جا کے وہ اس کا اقتصاد بھی کیا تھا وان سے بابسی پہ وان سے بابسی پہ وان بھی آگیا تھا چلیں لیکن یہاں پہ اس کا اتنا تو سٹیک نہیں تھا جتنا افغانستان میں تو وہ کئی بیلنگز انہوں نے بنائی ہیں بڑی انویسٹمنٹ ہے ان کی افغانستان کی آرمی کے اندر ان کی انویسٹمنٹ ہے پولیڈیشنز کے اندر انویسٹمنٹ کی بھی ہے پھر پتہ ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کے سٹریٹیجیک ایسٹس کس طریقے سے پاکستان کے خلاف یو جاتے ہیں تو آپ کو پھر اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کون سی پورسیز ہیں جو نہیں چاہتی یہ وہاں امن امل کامیاب ہو اب آپ نے نام لیے ہیں امراللہ صالح کے اشرف بنی کے لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی جو پوری کی پوری ایک ٹیم ہے وہی امن امل کے خلاف ہے آپ کو پتہ ہوئے ان کا جو کومی سلامتی کا مشیر ہے محب اب میں حبیب اللہ محب نام ہے اس کا کیا نام ہے ہاں محب جو ہے ہاں محب ہے وہ امریکہ گیا تھا تو اس نے جا کے زمین غلیزات پر کافی زیادہ تنقید کر دی تھی تو امریکنز اس وقت اتنے نراز ہوئے تھے اس وقت ڈاللڈ ٹرم کی اکیمت تھی کہ انہوں نے کہہ دیا تھا اس بندے سے تو ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور اس بندے کو واپس بھلا لیں اس نے شاید ظلمی خللیزات کو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو اپنے پرسنل فائدے کے لیے جو ہے اعمال آکے بڑھانا چاہتے اب جو اس لیم سیچویشن ہے اس میں جان جو بائیڈن ہیں انہوں نے اب شروع شروع میں آ کے جو پیانات دیئے تھے اسے ہٹ گئے جو لنکن کا خط بیا وہ بہتر کی سیچویشن سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ جو افوانا من عمل ہے ہمارے لیے کتنا کیونکہ آپ کو پاتا ہے انٹرنیشنل جو سیچویشن ہے بڑی بڑی تبدیل ہو رہی ہے مشریف کے بستہ میں انہیں حالات بڑے تبدیل ہو رہے ہیں پھر ترکی کی سیچویشن ہے پھر ایران کے ساتھ ان کے کچھ معاملات ہیں پھر ایراک ہے تو وہ واقعی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اغوانستان کے مسئلے تھے میں جان چھوڑانی ہوگی تو اس کا میرے خیال ہمیں جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ وہ ابوری حکومت کا قیام کرے ہیں اس کے بعد پھر مئی تک میرے خیال میں بڈرال ہو جائے تو یہ ایک بہت زبردست تجویس تھی اور مجھے نہیں سمجھاتی کہ افشرف ونی اکسے وائز کہ کیا تقریف ہے کہ اگر سترہ ہو سکتا ہے اصل میں جو سمجھوں نا امریکہ کی اس وقت چل رہی ہے ایک بڑا پھر ایک وکٹری کی ہم بات کہتے ہیں سٹیٹس جنہوں نے اٹلی کے اندر جنہوں نے انوائٹ کیا انہوں نے کہ تم آؤ ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے جو تمہیں آگے انویجنز کے لیے کام آئے گا اور یہ رومنز کو دبا دو تاکہ ہم چین سے اپنی جو خوشحال زندگیے گزار سکیں تو یہ لڑائی شروع روم کے اندر نیا بلڈ تھا تو اس کے اچھے خاصے نقصان ہو ہے جب یہ اس نے ہرا دیا جید گیا تو اس نے ایک سپائی بھاگتاب آیا اس نے اسے کہ جناب ہم جنگ جید گئے ہیں تو اس نے انتہائی جو اسے کہتے نا افسوس کے علم میں کہ کہ اگر اسے جیتنا کہتے ہیں اگلے بیس سال بھی بیٹھے رہے تو اس کا فائدہ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ جو بان ٹائپ کی کانفرنس کے لیے یو این کو انوالف کیا جا رہا ہے جو میں خمجتا ہوں اور اس میں ریشیا اس سے پہلے بلا رہا ہے تو یہ ایک بہت ادھر جو ہے جو منقص کرواتی اس میں میرا سوال یہ کہ انڈیا کو بلایا جا رہا ہے تو انڈیا کو بلانا ایزا پاکستانی جب میں کہتا ہوں کہ انڈیا کا کیا تعلق ہے افغانستان کے ساتھ لیکن کچھ نا کچھ تعلق کچھ elements کے ساتھ رائق جو ہم نے دیکھا بادشاہ ہتھی زمانے میں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا جو امریکہ انوالف کر رہا ہے انڈیا کو یہ بہتر نہیں ہو رہا کہ انڈیا اکاؤنٹیبل ہو جائے گا اور کیونکہ وہ اس پروسس کا حصہ بن رہا ہے تو اشرف غنی کے اوپر بھی اپنا لیوریج جو استعمال کرے گا آپ کس طریقے سے دیکھتے ہو لیکن لوجیکل دیکھا جائے تو انڈیا کا افوانستان میں کوئی شیئر نہیں بنتا نہ ان کا کوئی خاص سٹیک ہے ان کا سوائز سٹیک ہے لیکن وہ بات اپنی ٹھیک ہے کہ انڈیا ایک طریقے سے ایکسپوز ہو جائیں گے لیکن انڈیا جس طریقے سے افوانستان کی سیجیوشن کو دیکھتے ہے وہ دو جو آت ایک تو پاکستان کا فیکٹر ہے پاکستان کا جو بڑا میرے حال میں اتنا پورس بورڈر بڑا بورڈر بہت ہی کم مالک کا ہوتا ہے چوبی سو کلومیٹر کی طبیب سارت بن جاتی ہے تو ہم نے بار کیا کرتے تھے آپ کو آد ہوگا تو یہ اس کو ایک ایک حاصل ہوتا ہے کہ وہاں سے بیٹھ گئے پاکستان کے خلاف بہت کچھ سکتے ہیں پتہ یہاں پہ بڑی مومنٹس بھی چل رہی ہیں چلے میں نام نہیں دیتا جن کے دو امین ایس بھی ہماری قومی اسمدی میں بیٹھے میں ہیں تو اگر انڈیا موجود نہ ہو تو ان کی فنڈنگ بڑی افیکٹ ہو جائے گی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں جس طریقے سے باتیں کر ہیں یہ ہے کہ میں جمہوریت کا بڑا سپورٹر ہوں لیکن جمہوریت کی خامی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو بولنے کی اجازت ہمارے سپورٹ کر سپورٹ دوسرا ہے کہ کئی ان میں سے ایلیمنٹ باہر بھی بیٹھے ہیں چلے نام بھی لے لیتے ہیں گلالے سمائل ڈائی ہیں جو وہ بیٹھے پھر ابھی وہ خاتون ہے جن کا مرڈر ہو گیا تھا اس کا الزام لگیا جا تھا پا 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 وہ وہ بیٹھیں گے تو یہ طریقے اس طریقے سے وہ کنٹرول کر سکیں گے اور وہاں پہ کوئی سوٹیبل گورنمنٹ ہوتی تو ان کے لیے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا